مززا محمد عصد اللہ خان غالب حالات زندگی مززا عصد اللہ غالب ستہ ستمبر سترہ سو ستانوے میں اکبر آباد آگرہ ہندوستان میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام عبداللہ بیق تھا ان کے اباوجدات ایبک قوم کے ترک تھی اور سمرقند کے رہنے والی تھی مززا غالب کے والد نے لکھنوں میں ملازمت کی پھر الور میں ایک جنگ میں مارے گئے پھر ان کی پرورش چچانے کی جو انگریزی فوج میں ملازم تھی ان کے انتقال کے بعد پینشن ملتی رہی مززا غالب نے مولوی آزم علی آزم سے تعلیم حاصل کی اور مولا عبدالل سمدیرانی سفرسے میں کمال حاصل کیا تیرہ سال کی عمر میں مززا الہی برش خان کے صاحبزادی سے شادی ہو گئی جنگ آزادی میں پینشن بند ہو گئی تو انہوں نے بڑی تنگ درستی کی زندگی گزاری اور پھر نماز رامپور نے انہیں سو روپے مہوار وظیفہ دے دیا مگر وہ زندگی بھر مقروض ہی رہے اٹھارہ سو پیٹاس میں بہدر شاہ زفر کے دربار سے بابستہ ہوئے وظیفہ مقرر ہوا اور انہیں دبیر الملک نظام جنگ اور نجمد دولہ کے خطابات سے نوازہ گیا اٹھارہ سو نتر میں دہلی میں انتقال ہوا ان کی کتابیں دیوانِ غالب کھنڈیاتِ غالب فارسی بہت مشہور ہیں خطوطِ غالب میں عوضِ ہندی اردوِ مولا نسلی تصانیف ہیں شاعری کی خصوصیات شاعری کی خصوصیات ادب کی رو قضل کی زبان تھا غالب بجاہِ گر کہیں اردو کی جان تھا غالب مزہ غالب کے ابتدائی دور عظیم المرتبت بزرگوں کی صحبت میں گزرا شیر گوئی میں جلد کمال حاصل کر لیا زندگی کا گہری نظر سے متعلق کیا غالب کے نزدیک انسان خدا کا جانشین ہے اور اس کا جوہر خودی ہے جس کی تکمیل کے لئے عشق ضروری ہے عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا درد کی دوہ پائی درد لا دوہ پایا طالب نے شائری میں منفرد شہرہ منتقیب کی جس نے ان کی شائری کو آفاقی بنا دیا انسان کائنات عشق خودی اور آگ گئی مطالعہِ حرصی ان کے موضوع ہیں غالب کی غزل کا ہی لحاظ سے سنفِ غزل کی مہراج ہے انہوں نے فکر انسانی کی عزوان سے کچھ ہوا ہے ان کی شائری میں شوقی شگفتگی اور خودداری نمائی ہے معمولی بات کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اس میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے شائری میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے وہ تقضل کے باچھے ہیں انہوں نے غزل کو ایک نیا روخ دیا نئی تراکی سے غزل کا دامن وسیع کر دیا ان کا دیوان مختصر ہے مگر فکروفن اور المدانش کا خزینہ ہے خیالات کی بلندی بیان کی نزرت حسن و عشق کے راگ انسانی نفسیات کا شعور اور تصویر کے اثرار و رموز اور شوقی ذرافت ان کی شائری کی خصوصیات ہیں انہوں نے اردو کو وسیع متعنوہ خیالات کا نوکہ انداز انعیت کیا غالب استعارے کے شاعر ہیں ان کا انداز سکھن سب سے جدہ ہے وہ حد بھی موجود و دمانی کے شاعر ہیں انہوں نے قصیدیں مسئل قطع ربائیاں مسئلوی ہیں سب کہیں مگر غزل میں وہ میراج کمال کو پہنچے روایت چکنی اور جدت پسندی غالب روایتی شائر نہ تھے بڑھ کے روایت چکن تھے انہوں نے شائری کو نیا ذہن نئی فکر نیا انداز دیا شخصیت و انفرادیت پر زور دیا ہیں اور بھی دنیا میں سکھنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ تغالب کا ہے انداز بیان اور فلسف تصور فلسفہ غم غالب حالات اور محول کے حساب سے قنوطی دور کی پیداوار ہیں لیکن ذہنی لہا سے رجائیت پسند ہے تدہ غم سے مغروب ہونا انہیں پسند نہیں زندگی کے سخصیوں پر کرنے کے بجائے ایک حوصلہ تاکہ خودداری کے پردوں میں اپنے غموں کو چھپانے کی کوشش کی غم جانا غم دورہ دونوں کا انتزاج ہے رنج سے خوگر ہوئی انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کے آسان ہو گئیں قید حیات قید حیات تو بندوں کا اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں فلسفہ آنا رنگ غالی فلسفہ ہی نہیں ہی میں گربلان ذہن رکھتے ہیں ان کی شاعران لطافتوں کی گہرائی ذہن انسانی کو دعوت فکر دیتی ہے حسی کے قرمت فریب میں آ جائی اسد عالم تمام حلقہ اعدام خیال ہے بازی جائے اطفال دنیا میرے آگے ہوتا ہے شبوروز تماشا میرے آگے تصفوف خالف صوفی شاہر نہیں تھی لیکن ان کے کلام میں تصفوف کا رنگ ان فرائدیت سے ملتا ہے مثلاً کائنات کیا ہے انسان کا مقصد تقنیق کیا ہے مقام کیا ہے یہ مسائل تصفوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد اقوار ہوتا دل ہر قطرہ حساس انل بہر ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا شوکری و ذرافت